تو آگایا آپ لوگ چلیے آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پھر سے ایک اڑتے ہوئے مولانا کے ساتھ جو کی جنت کا ایک سستہ دلال ہے مہنگا دلال کون ہے یہ تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو کمنٹ میں جرور بتا دیجئے گا اور ہاں آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا کیونکہ بالی وڈ کا کرنس دیکھنے سے چاہا ہے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور سپورٹ کریں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے سمجھ رہے ہو ایک سو تیس فٹ فل ڈریسد ہے جنت کی ہور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے پھر وہ نو مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے پھر وہ فیڈر لیتی ہے پھر وہ پیمپر بانتی ہے پھر وہ رڑتی رڑتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر ہو جا کے ہور بنتی ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے میرے نوی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا میں آپ کے ساملے بھینگ مانگتا ہو اللہ کے باس سے یہ کام مت کرو کیونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہو ایک سو تیس فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی ون تھرٹی فیٹ کر دے گا وہی تو میں سوچ رہا تھا ایک سو تیس فٹ کی ہور اب جا کے بعد برابر کی ہوئی اللہ نے آدم اور حووہ علیہ السلام کو ون تھرٹی بنایا تھا تو پھر یہ ہم گستے گستے چھوٹے رہ گئے پھر اللہ تعالی جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناو تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی سالہ ہیں ٹی وی دیکھنا بین ہے گانا گانا بین ہے ڈانس کرنا بین ہے ہاں تک کی کیرم کھیلنے پر فتوے جاری ہو جاتے ہیں اب اسی پوری جنت میں ڈی جی سسٹم لگوا رکھا ہے رہ مولانا صاحب یہ اور بتا دو سالنٹ کوالٹی تو اچھی ہے نا اور یہ گانا پہلا سانگ ستر سال کا ہوگا میں نے کہا میرے مولا تو نے پہلا گانا ہی ستر سال کا رکھا بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے سیکنڈ مزاک ہو رہا ہے تو بھائی آتنگوادی بننے کا سب سے بڑا ریجن ہے کہ یہ بھی ہے کہ سب کو جنت جانا اور جنت جاننے کے لیے کافروں کو مارنا پڑے گا جیاد کرنا پڑے گا اور جو جہاں بیٹھا گا وہاں سٹن ہو جائے گا ہل نہیں سکے گا ستر برس ہور کا چہرہ انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کے ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے ایک بات پتا آپ کو جب جنت میں لائٹ چلی آتی ہے تو جنریٹری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سات سمندر میں تھوک ڈال دے سات سمندر میں تھوک ڈال دے سمجھ رہا سمجھ رہا تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈیا نوشن اور پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے چٹلو گے یا اسی کے موہ پہ مارو گے بیوٹی کوئین ہے اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا وہی اٹھا کے تم اس کے موہ پہ مارو گے اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا تھوک تو عیب ہے لا یبولون فشاب نہیں لا یتغواپون فاخانہ نہیں لا یمتخطون کوئی موہ میں تھوک نہیں کوئی ناک میں بلغم نہیں پاک صاف موت مر گئی بڑھاپا مر گیا بھوک مر گئی دکھ مر گئی جوانی بادشاہی محبت خوبصورتی کمال نیند بھی گئی موت بھی گئی تھکن بھی گئی تھکاوڑ بھی گئی بھوک بھی گئی لڑائی بھی دنگا بھی فساد بھی نفرت بھی اندھیرہ بھی بڑھاپا بھی ہر شائع ختم میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریری ہٹا دے گا چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے سبحان اللہ وہوہ وہوہ کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں بھائی اگر آپ کو ویڈیو جرہا بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے ساتھ ہی اپنے دوستوں کو شیر بھی کیجئے اور ہاں ایک نیا چنل کھولایا جو کی ٹیکنکل ریبولوسن نام سے ہے اس کا لنک آپ کو پین کمینٹ میں مل جائے گا اسے جرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا سپورٹ بنائے رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند وندے وانترم جائے سری رہاں